عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح یہ ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ دیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے تو یہ آپ کے لئے خوشخبری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹینی جنرل یہ کابش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو عورتوں کو انتالیس عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں عورتوں کے لئے بچوں کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے کسی کے لئے بھی یہ حراسہ نہ کیا جائے اور ان کے لئے یہ تنگیر نہ کی جائے اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جائے صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وہ کلاہ کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے اور دو نام لیے میرے علاوہ بھی ان کے نام بھی لیے اور ان کے حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجئے گا تو ان چیزوں کے بعد جب ہماری جانب سے استدلال ہو گئے تو اٹینی جنرل صاحب کو بلایا گیا اور جو احکامات سپریم کورٹ نے دیئے تھے کل کی سمات میں تو وہ ان سے استفسار ہوا تو انہوں نے ایک سو دو اشخاص کی فیرس عدالت کو دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سو دو لوگ جو ہیں آرمی کسٹڈی میں ہیں جو پانسو انتالیس دابطہ فوجداری میں جو لی گئی ان کی کسٹڈی اور پھر بینچ نے کہا کہ کیوں اس کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے تو اس پر اٹینی جنرل نے ان سے بھکت مانگا ہے کہ وہ پوچھنے کے بعد بتائیں گے ہم نے اور بینچ کی جانب سے بھی آیا کہ عید آیا چاہتی ہے آپ ان کو کس لیے جو ہے یہ پبلک نہیں کرتے تاکہ ان کے خانوادے کو پتا چلے کم از کم تو اٹینی جنرل نے کہا کہ فون پر فون پر ان کو ایک کر کے اپنے کسی عزیز سے کسی رشتدار سے ان کو بات کروائی جائے گی یہ انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آج ہی ان کی جو ہے بات کروائی جائے گی تاکہ وہ ان کے خانوادہ ان کے گھر والے جو ہیں ان کے بی بی بچے جو ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں بہن بھائی ہیں جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کو کم از کم یہ تشفی اور تسلی ہو کہ ان کا جو عزیز ہے وہ کسیڈی میں ہے اور کسالت میں ہے یہ ان کے ساتھ باتچیت آج کروانے کا اندیا دے دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کی کتابیں بھی انہوں نے کہا کہ فرام کر دی جائیں گے فروٹ اگر ان کو دینا چاہے تو وہ دے دیے جائیں گے کھانے پر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ وہ اس کا جو ہے چونکہ فوڈ کا وہ تجلیہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس پر کافی وہ ہوا کہ جی ان کو بہتر کھانا دیا جا رہا ہے جو عام جیلوں میں عام پولی کسٹیڈی میں ہوتا ہے اسے بے سر کھانا دیا جا رہا ہے تو یہ میں نے بعد میں اٹھ کے میں نے کہا جی میں بطور گورنر اور بطور اٹرینی جنرل میں دیکھ چکوا ہوں عامی کسٹیڈی کو بھی میں نے دیکھی ہیں جیلیں اور میں نے مہینہ کیا ہے عام پولیز جیلوں کا بھی مہینہ کیا ہے لیکن میں اس لیے اس پر کوئی اور بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ریاستی آداب کے منافی ہوتا ہے سو میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن ان پچیس کروڑ عوام کا جو اس وقت سجسس ہے خدارہ اس کو سیٹ ایٹ ریسٹ کریں تو جیل صاحب نے باہر کہا اس پر انہوں نے کہا ہے ہم نے آگے استثلال یہ کی اور میں نے دکھایا سی ایم اے جو ریکارٹ پر ہے اس کے صفحہ نمبر بیس پر تین سالوں میں یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ریپورٹ ہے سرکاری ریپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری کوٹ تین سال میں دوہزار پندرہ سے اٹھارہ تھا تین سال میں چھے سو چھالیس مقدمات کا سنا اور فیصلے کیے چھے سو چھالیس میں سے چھے سو پینتالیس کو سزا ہوئی چھے سو پینتالیس کو سزا ہوئی وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا باہر کا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ سمجھیں تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کا اقبال جرم پر سزا تھی کنفیشن پر سزا تھی اب آپ اندازہ کریں اس میں سزاہ موت بھی تھی ان لوگوں کو تو میرا یہ سروکارٹ نہیں تھا لیکن میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ہیں ہماری ملٹری کوٹس ماشاءاللہ سزا تو یقینا ہنڈیڈ پرسنٹ سزا ہے لیکن کیا انصاف کے قتل پر سزا جو ہے کرنا کیا آئین کے مطابق ہے یہ باور کرانا تھا کہ یہ ڈیو پروسٹ آف لاو نہیں ہے اس لیے ہم سیویلین عدالتوں کا جو ہے تقاضہ بھی کر رہے تھے اور آرمی کے جہاں تک پرسنیل ہیں ہم نے بڑے واضح کہا کہ وہ ان کا ٹرائل بھلے آرمی ایکٹ اور اپنے اندر اپنے جو ہے جو ان کا ان بلٹ میکنیزم ہے اس کے ساتھ چاہے وہ ان کے جو ہے ڈسپنلی معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں آرمی پرسنیل ہمارا کوئی اس پٹیشن میں سروکار نہیں ہے لیکن پاکستان کا عام شہری سیویلین ہم نے کہا کہ اس کے سیول رائٹس فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق اسی صورت میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کتابیں نہیں آتے ہیں اور آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے ان کا آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ انٹی ٹرائل ایکٹ میں ہیں تو اس میں ٹرائل ہونا چاہیے یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پی پی سی ہے تو پھر عام عدالتوں میں ان کا سیشن کوٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے ملٹری کوٹس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے اب ہم نے کہا کہ اس وقت تک یہ سزائیں نہ کر دیں تو یہ اٹرنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کسی کا کسی کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انیسٹی کیشن سٹیج ہے چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے اس لیے کوئی ہے تو جج صاحب نے کہا کہ جس وقت جس وقت اگر کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹرائل مقصود ہوگا تو نقول دی جائیں گی ان کو وکیل رکھنے کی جو ہے کہا جائے گا کہ اپنا وکیل رکھیں تو ہمیں یہ جو ہے کہا گیا کہ اگر کسی وقت ایسا سٹیج ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آپ درخواست لے کے ہیں اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا سو فر آل پریکٹیکل پرپوزز در پروسیڈنگز ان ٹرائل بیفور در ملیٹری کورٹ ہی بین سکیڈ دی سٹینڈ سکیڈ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کاربائی نہیں ہونے جا رہی ہے البتہ تفتیش کا انصر ہے ہم نے خود کہا بھلے تفتیش کر لیں ہمیں کوئی چیز اگر کوئی انوالب ہے تو بالکل اس کو آنا چاہیے لیکن اگر بے گناہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے شروع پرندی شروع پرندی